اپنی جو فیملی ہے ہمارا خاندان ہے ان کو بھی ایک چیز پتا ہوتی ہے ہر چیز پتا ہوتی ہے جیسے کہ میری ساس کو ہر چیز پتا ہوتی ہے میری ماں کو ہر چیز پتا ہوتی ہے اسلام علیکم میری ساری سونی سونی یوٹی پیملی کیسی ہے الحمدلیلہ ہم لوگ بھی ہیں ٹک ٹاک اور آپ لوگ بھی ہوں گے ٹک ٹاک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے کے اندروں میں ہستا ہستا مسکراتا خوش رباد رکھے آمین سب کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک اور اپ ڈیٹ دینی تھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ یہ دینی تھی آپ لوگوں کو کہ جیسے کہ انہائے کوئلرجی ہوگی پھر زینب بیمار ہوگئی زینب ایک وائرل لے کر آئی ڈھر کے اندر حلق کا اور بخار کا تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایڈی وائرل سب سے ایڈی نہیں ملے گا تب تک وہ نہیں جائے گا وہ ایسا میمان ہے کہ وہ سب سے مل کے سب کو جو ہے نا جو ہے نا ملاقات سب سے کر کے تب ہی ہو جاتا ہے تو میں نے عدیل صاحب کو بتا دیا تھا میں نے کہا کہ آپ بھی یہ زینب بیمار ہو گئی پھر باری باری سارے بچے بیمار ہوں گے اس کے بعد شاید میں بھی ہو جاؤں اور میرا بھی یہی حال ہے کہ میرا حلق اتنا خراب ہے کل سے اتنی جلن ہے اتنا ایسا لگ رہے جیسے زخم سا ہو گیا ہے جبکہ تھنڈا پانی نہیں پیا جارا گھر میں نورو پانی اون کر دیا گیا ہے اور تھنڈا کچھ بھی نہیں میں ایسا کھا رہے اور کعوے جیسے میرے چلتے ہی رہے ہیں اس کے باوجود میرا حلق آیا ہے اچھا خاصا اور میں نے اور میں نے کیا کیا میں سب کے لیے پہلے سے میڈیسن دیا ہے پہلی پر اسلام علیکم جمعہ و بارک اور ان سب کے ڈاکٹر کون ہے اور جب میں کوئی میڈیسن دی تا آپ صحیح ہوتی نہیں ہوتی ابھی میں نے آپ کو ایک میڈیسن دی کیسے صحیح ہو گئی آپ میں نے ایک ٹوپی دی ہے جو آپ نے بڑی مزے کی تھی پکس والی ٹوپی وہ کھائی ہے میں نے گلے سے کچھ اترا ہے تو حکیم کون ہوا؟ گھر کا حکیم کون ہوا؟ آپ تو گھر کی حکیم ہیں نا میڈیسن کی حکیم تو میں ہوں نا بس گئی ہے کہ ابھی کعوہ بنایا ہے بچوں کے لیے اور ہم سب انجوائے کریں گے ناشتہ ہو گیا ہے سیلنٹر ختم ہو گیا ہے ناشتے کے بعد ناشتہ ہم نے کہے کیا ہے کہ کل بنایا تھا سالن اسی کے ساتھ ہم نے روٹی کھا لی تو روٹی کھانے کے بعد ابھی کعوہ ہی کریں گے اور دینر میں میں یقنی کا سوپ بناوں گے تاکہ سب سوپ کھی ہیں اور میں کعوہ کے ایک میڈک میڈک میں سٹاپ سٹاپ کیا ہوتا ہے بھئی بتا دیں ویورس پوچھتے ہیں کمینٹس میں کیا ہوا کیا ہے ہم کیا ہوا اس کو بولتے ہیں یہ بھی ایک چاہ ہے مصری لائچی اور دل چین اور دل چین یہ کمینٹس بہت سائے لگتا ہے اس لئے ہم نے بتا دیا نہیں یہ ویٹ لوس میں نہیں بھی یہ ویٹ لوس میں تھوڑا سکون بیمار بیمار تھوڑی بیمار زیادہ بیمار ہلکی بیمار اور میں بہتر ہوں اللہ کا شکر کیونکہ میں حکیم ہوں حکیمی دعا دے گا ہم جوائے کریں گے اور دعا کریں گے اللہ میاں ہم سب کو ٹھیک کرتے اور وائلس کو وائلل کرنے لیے آمین محمد کا ہے محمد پیئیں گے پیو جلدی سے محمد کا جو ہے نا گلہ بہت خراب ہے اور اس کا جو ہے نا زکام بھی اس کو بہت ہو رہا ہے یمی یمی ہے مزے گئے ٹیسٹی ہے ٹیسٹی ہے مزے گئے یہ دیکھیں محمد کے فرینڈز جو محمد کو دیکھتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے کعوہ نہیں پیتے ہیں یہ دیکھئے سب کہ محمد پی رہے ہیں گلہ خراب ہے تو محمد جلدی سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے یہ پینے کے بعد تو آپ لوگ بھی اپنی محمد کو بلکل پریشان نہیں کریں اور محمد کو دیکھ کے آپ لوگ بھی پیئیں ایسے جب گلہ خراب ہو تو آپ لوگ کو بھی پینا چاہیے دیکھیں محمد جیسے پی رہے ہیں فنش کر لیا فنش ہو گیا محمد ہے فنش کلیپنگ ووو اچھا جی ایک کومنٹس آرہا تھا کافی دنوں سے اور بہت زیادہ آرہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے سب کے سب بچے بھی اور آپ لوگ بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے کیوں کھاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم بھی آپ لوگ کی طرح رائٹ ہینڈ سے ہی کھانا کھاتے ہیں اصل میں میں نے موبائل ہیوں پکڑا ہوتا ہے سیلپی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بچوں کا جو ہے ہینڈ بھی لیفٹ دیتا ہے اور ہمارا بھی لیفٹ دیتا ہے سب کو پتا ہوگا سیلپی کیمرے سمیشہ جو ہے لیفٹ ہینڈ ہی دیکھتا ہے اچھا نادیا آپ پہ ایک دو اچھے خاصے کمنٹس آئے تو ابھی ایک اس میں میں نے کمنٹس نکالا ہے کہ ایک ہے شابہ عابد اچھا ٹھیک ہے وہ کہتی ہیں ویلوگ کب ختم ہوا پتا ہی نہیں چلا ماشاءاللہ آپ کے پانچ بچوں کے ساتھ روٹین جو آپ شو کرتی ہیں ویڈیو میں کیپچر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر موٹیویشن ملتی ہے ٹیم بچے ہیں تینوں بھی آپ کے آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے بچوں کو روٹین دیکھتے ہیں اور یہ بھی کچھ دیکھ کر سیکھ رہے ہیں یعنی وہ لوگ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں مجھے آپ کے لمبے لمبا ویلوگ بہت پسند ہے آپ پلیس ہفتے میں ایک دفعہ ایک دے ویلوگ لمبا ویلوگ رکھیں اچھا میں پوری کوشش کرتی ہوں میں سب کچھ شیئر کروں اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں سب کچھ شیئر کروں کہ اگر میں یہ کپ چائے کا پی رہی ہوں میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا کہ میں نے کعوہ بنایا اور کعوہ ہم سب پینے لگے ہیں لیکن اس کو ہم پیتے پیتے کیا کر رہے ہیں اس کو پیتے پیتے ہم کس طرح اس کو پی رہے ہیں اور کیا گپ شپ کر رہے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو شیئر نہیں کر پاتے کیونکہ ویلوگ بڑا ہو جاتا ہے لیکن یہی چیز میری اور عدیل میں رہتی ہے ولوگ بڑا ہو کہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں آپ ولوگ چھوٹا کریں اور اور بھی لوگ یہی کہتے ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کا مائن یہی ہوتا ہے لوگ جو ہیں شورٹ ہونا چاہیے اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے لوگ پک جاتے ہیں لوگ نہیں دیکھتے ہیں لوگ سکٹ کر کر کے دیکھتے ہیں بیشک میں یہ کہتے ہوں کہ لوگ اگر سکٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میری پوری روٹین ہونی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح سے بڑے بڑا ویلوگ اور میرے کافی ہیں بھی اس ویلوگ جو اس سے پہلے ڈالا ہے اس سے پہلے دو ڈالیں ہیں وہ لمبے ہی ہیں میرے ویلوگ اور میں کبھی ڈال بھی دیتی ہوں میں عدیل کو یہ کہتی ہوں کہ نہیں سب کچھ آنے تو سب کچھ آنے تو میں ہر چیز ریکورڈ کروں گی میں ہر چیز دکھاؤں گی تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ شوٹ کے جو ہے نا شوٹ ویلوگ جو ہے نا دیل صاحب کہتے ہیں ڈالیں تو اس سے پہلے والا جو ویلوگ ہے وہ اصل میں شاید یہ کومنٹس اسی ویلوگ میں آئے اسی ویلوگ میں آئے نا جو تیرہ منٹ کا تھا جو کہہ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلا آپ کا ویلوگ ختم ہو گیا تو یہ آپ کی چاہت ہے آپ کی محبت ہے اور میں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کو آپ لوگ آپ لوگ کو ساتھ سب شیئر کروں تاکہ ٹا ہی ہے پوری کریں گے اور میں کہہ رہی ہو کہ بڑے نہ ڈال سکتے ہ ہاتھ میں بڑے ڈالوں گی کو یہ آپ لوگ پکھ جاؤ گا آپ لوگ کاؤ گے کیا اکی دکھانا رہی ہے seb کچھ وہ اب ہُکڑے ہو بین ہی ہفتے میں ایک ڈال دیکھیں ہے ہفتے میں ایک ڈال دیں گے ہفتے میں ایک ڈبل ویلوگ ہو جائے گا ہفتے میں ایک ویلوگ میں ڈبل ڈالوں گی کیونکہ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کبھی دوپیر کی روٹین دکھاتے ہیں جیسے بچے دوپیر سے آئے تو دوپیر سے ویلوگنگ شروع کر دی تو ہم لوگ نے کبھی مورننگ میں شروع مورننگ کی روٹین دکھا دیتے ہیں آپ لوگ کو کبھی ہم نائٹ то اس طرح کیا ہوتا ہے اس طرح آپ لوگ کو پتہ چل جاتے ہیں کہ ہماری لائف میں کیا چل رہا ہے اور ہم لوگ کس طرح ہاں اپنی لائف کو مینج کر رہے ہیں اپنے دن کو مینج کر رہے ہیں آپ لوگ کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے ہم یوں کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگ کو لیکن یہ ہے کہ اب اگر ہم میں اگر صبح سے لے کے رات تک کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ ریکوڈ کروں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ بہت ہی لمبا ویلوگ ہو جائے گا لیکن لیکن اگر میری بہن بول رہے کیونکہ ہے اب میرا گلہ آپ لوگوں کو پتہ ہے خراب ہے تو اس وجہ سے میں آپ کی جو بہن نے بولا تو چائے پی کے دیکھتی ہیں چائے سنیکس رکھ کے کہتی ہیں بھی لوگ دیکھتی ہیں یہ ان کی محبت ہے یہ ان کی چاہت ہے اور میری بھی آپ لوگوں سے بہت محبت ہے اور میں کہتی ہوں کہ میں ایک ایک چیز دکھاؤں ایک ایک جو کام میرا ہو رہا ہے ہر چیز دکھاؤں وہ بس میں رہ جاتی ہوں کہہ دیل صاحب کہہ دیں بہت لمبا بھی لوگ ہوگی ہے اچھا بس وہی بات ہے کہ لمبا بھی لوگ اس لیے نہیں کر پاتی کہ آپ لوگ پریشان آپ لوگ بور نہ ہو جائے تو لیکن یہ اب میری بہن کہہ رہی ہیں تو میں ہفتے میں ایک بار ڈبل بھی لوگ ڈالوں گی جو میرا صوبہ سے لے کے رات تک کی روٹین ہوگی میں ایک ایک چیز شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ دن دن بیور سے پوچھتے ہیں دن آپ لوگ ہمیں بتائیں آپ لوگ اس بھی لوگ کو دیکھیں اور کومنٹ سیکشن میں یہی مجھے بتائیں کہ کون سا دن میں رکھوں کون سا دن ہونا چاہیے جس دن میرا جو انا لمبا بھی لوگ آپ لوگ کو ملے اور آپ لوگ انجوائے کریں تو اس میں میں زیادہ سے زیادہ چیزیں شیئر کروں گی جیسے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو حوصلہ ملتا ہے ہمت ملتی ہے اور آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے اور آپ لوگ کی جو اپریشیٹ کرنے کا انداز ہے اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور یہ کام آپ لوگ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں میری سبسکرائب بڑھا رہے ہیں میرے میرے ویوز بڑھاتے ہیں آپ لوگ شیئر کرتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے مجھے ڈسکس کرنا کہ ابھی آپ اس کا ویلوگ دیکھیں آپ کو ہیلپ ملے گی بہت اچھا کام کر رہی ہے بندی آپ بہت اچھی ہیں وہ تو یہ آپ لوگ کی چاہت ہوتی ہے تو آپ لوگ آگے شیئر کرتے ہیں اور میری ہیلپ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگ کی ہیلپ کروں زیادہ سے زیادہ جس طرح آپ لوگ میری کاریوں سے کون سے دن دیسائیڈ کرنا اپنے ساتھ سے بتاتے ہیں میرے میں تو کہہ رہی ہوں کہ سنڈے ویسے چھوٹی زیادہ ہوتی ہے سنڈے کی روٹین میں بناوں گی تو منڈ کو اپلوڈ کروں گی منڈے کی بناوں گی تو منگل آنے دین یعنی کہ یہ ہی ہوگا ہے سہی تین دن کے اندر اندر ہی میں جو ہے آپ لوگ کو جو ہے ڈبل ویلوگ اپنا دکھاؤں گی ڈبل اپیسوڈ بول دے ڈبل اپیسوڈ ڈبل اپیسوڈ ڈبل ویلوگ میرا ون ویک میں یعنی ویک میں ایک دفعہ گا ڈبل اپنی ٹائم اس ورہی ہے ٹائم بھی ٹائم بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پس یہ ہے کہ میں بھی یہ ہی چاہتی ہوں میرے دلی خواہش دے کہ اللہ نے کیسے پوری کر دی ایک کومنٹس کے ذریعے مجھے کسی کے موں سے کہلوائے ہے کہ آپ اپنی پوری روٹین دکھائیں جبکہ میں عدیل صاحب سے لڑتی رہتی مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کاوہ بنایا تو اس کی ریسپی آپ لوگ کو بتائیے اگر آپ لوگ کو یہ بتایا ہے کہ ہم کاوہ پی رہے ہیں تو میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم کس طرح پی رہے ہیں اور کیا کیسے کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں میں وہ چیز بھی آپ لوگ کو دکھاؤں وہ بھی سکپ نہ ہو بیج میں آپ لوگ بے شک سکپ کر دیں مجھے کوئی مسکلہ لیں گے گاری ستر رہے ہیں signal آ گیا اشارہ آ گیا میرا اصل میں مائن پہتے کیا ہوتا ہے میرے یہ مائن ہوتا ہے کہ یوٹیوب جو فیملی ہے وہ ہم سے جڑی ہوئی ہے ہم نے یوٹیوب فیملی کے مائن سے نہیں کھیلنا ہے ہم نے ان کو ہر چیز دکھانی ہے ہم نے ان کو شیئر کرنی ہے کیونکہ وہ ہماری ایک فیملی ہے اور فیملی اسے کوئی چیز نہ چھپتی ہے نہ ہم کوئی چیز اسے چھپا سکتے ہیں نہ نہ پھول سکتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری ٹھو فیملی وہ خشتے یہ کوئی ہمرة م penguin کوانا ہڈوں ہے تو میں کیا کر رہی ہوں کیسے کر رہی ہوں اور کیا ہماری ہمہ Lee Life میں چل رہے ہیں اور کیا recherch ngددہ دہم کر کے یہ چیزیں تو determined میری پوری یوٹیوب فیملی کو یہ چیزیں پتا ہونے چاہیے کیوں کہ ہم دوسرے سے جو ہے نا اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہی چیز ہے میں کہتی ہوں کہ میں اپنی اس فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلوں جیسے کہ ہمارا اپنا اپنی جو فیملی ہے ہمارا خاندان ہے ان کو بھی ایک چیز پتا ہوتی ہے ہر چیز پتا ہوتی ہے جیسے کہ میری ساس کو ہر چیز پتا ہوتی ہے میری ماں کو ہر چیز پتا ہوتی ہے کہ میری لائف میں کیا چل رہا ہے تو وہی چیز ہے میں کہتی ہی میری اس فیملی کو بھی سب پتہ ہو کہ ہر چیز ہم بتائیں ہر چیز ہم شیئر کریں مائنڈوں سے نہ کھیلیں دینر میں اپنے لئے بنا رہی ہوں یخنی والا جو ہے دلیا گوشت میں نے جو ہے نا مٹن کی یخنی نکال لی ہے میں نے اب اس میں ایڈ کروں گی دلیا اس کو چھان لوں گی پہلے یہ یخنی کو میں نے کر لیا ہے الگ اور مٹن کو الگ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ والا جو ہے اور تھوڑی سی اس میں میں لال مسور کی جو دال ہوتی ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو رکھ دوں گی چولے پہ دوبارہ پکنے کے لیے اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کروں گی تاکہ دال اور دلیا جو ہے نا پک جائیں گل جائیں یخنی میں اور مٹن کی کر لوں گی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں پھر وہ بھی میں دال اور دلیا میں جو ہے نا ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ بھی پکتی رہیں بوٹیاں میں نے چھوٹی کر لی ہیں تو ان کو بھی میں ایڈ کر دوں گی ہڈیاں بھی میں نے ساتھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ مزید ان کے جو ہے نا یخنی نکل ہے اچھا جی میں نے اس میں جو ہے نا دو ٹماٹر بھی گرینٹ کر کے ایڈ کر دی ہیں اور یہ پک پک کے اس طرح سے گاڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور دال بھی یہ دیکھئے اندر گل گئی ہے ماشاءاللہ دیسٹ بھی بہت مزیک ہے فل یقنی میں پک چکا ہے یہ دلیا اور دال ابھی تھوڑا سا اور میں اس کو پکاؤں گی تھوڑا سا اور ٹھک کروں گی یہ دیکھئے اور ٹھک کروں گی تھوڑا سا پھر اس کو جو ہے نا رات میں انجوائے کرنے گی سوپ ہو گیا ہے ریڈی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیک ہوتا ہے فل یقنی والا اور بہت فائدے مند ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم اس کو پہلیں